ہیلو دوستو میں ہوں اب اسے ایک آپ کا سیل فریپیر گرو جی دوستو یہاں پہ میں ہانڈا سی بھی یونکون پہ کام کر رہا ہوں اور اس کا جب پیچھے بڑا چکہ کا آپ کام کرے تو یہاں پہ کیا کیا چینج ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں چینج سپراؤکٹس کا میں چینج کر رہا ہوں اور ساتھ میں اس کا جو بیئرنگز ہے اس کے عادر یہاں پہ جو آپ کا کپلنگ رببر ہے وہ ڈیمیز تھا تو یہ سمجھ چینج کر رہا ہوں اب یہ سارے کامپوننٹس کا کسٹ کیا ہوتا ہے تو آئیے اوپر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو بیئرنگ ہے دو رپیس لگتا ہے آپ کا اور اس کا کسٹ ہے 150 اور 150 اور اس طرح کا بیئرنگ رہتا ہے 2RS بیئرنگ ہے اور یہ جو بیئرنگ ہے یہ تھوڑا سا کسٹلی ہے اور یہ کپلنگ میں لگتا ہے اور اس کا 212 کسٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہاں بیئرنگ اس کے بعد یہاں پہ یہ کپلنگ رببر ہے یہ دیکھیں اور اس کا cost آپ دیکھیں گے یہ change کیجئے جب بھی آپ chain kit replace کرتے ہیں تو 121 اس کا cost ہے جیادہ نہیں ہے اور یہ coupling rubber ہے کبھی آپ نے پنچہ انچر بنویا ہوگا تو یہ باہر آ جاتا ہے تو یہ آپ کا crush ہو جاتا ہے اس لئے باہر آتا ہے اور یہاں پہ chain kit میں نے اس کا unboxing بھی کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اور ایک چیز بچ رہا ہے وہ ہے کہ break shoe تو break shoe around 220 پہلے rate تھا پتہ نہیں تھوڑا سا بڑھا ہوگا تو لام سم 200 کی لام سم اس کا rate رہتا ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس بھی ہونڈا سی بھی یونکورن ہے 150 cc تو کچھ اس طرح کا price کا rate رہتا ہے اور یہ میں بنا رہا ہوں ابھی میں 2022 میں بھی کہ after 2 years 3 years دیکھ رہے ہیں تو یہ cost اور زیادہ increase ہوگا بہت ایک idea آپ کو مل جائے گا دوستو پلیز تو لائک کیا اپنے دوستو مجھے چینل سبسکرائب کیے اور ساتھ بیل آئیکن کو پرس کیا تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو آپ کے لئے بناو تو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اسے سب سے پرہ دیکھ سکے انڈر کلاس تھیں گے تھیں گے پڑھا چی ملتے ہیں نیکس ڈیو میں